ایک ایسا انسان جس نے اپنے ہاتھ کے تین انگلیوں کو کاٹ کر کھایا نہیں نیکلیز بنایا اور ایسا الگی جسے کھا کر آپ ایک ہفتے میں باہو بلی بن سکتے ہو اور کیسے اس آدمی نے مرنے کے بعد بھی ریس جیت لی دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ کو پتا ہے اگر پولر بیئر اور گریزلی بیئر آپس میں میٹنگ کرے تو ان سے ایک نیا ہائیبرڈ پیدا ہوتا ہے جس کا نام گرولر بیئر ہے اور اسے آپ ایزی بیئر بھی کہہ سکتے ہو اس کا کالر وائٹ براؤن ہوتا ہے فیکٹ نمبر نائن جاپان میں ایک پرائیویٹ کمپنی کا سکول ہے جہاں آپ کو پھنی بننا سکھایا جاتا ہے جو نائنٹین ایٹی ٹو میں پہلی بار کھلا تھا اور وہاں ہر سال لگ بگ ہزاروں سٹوڈنٹ سکورس لیتے ہیں اگر یہ انڈیا میں ہوتا تو لٹریلی سیریسلی میں بھی یہاں ایڈمیشن لیتا فیکٹ نمبر ایٹ اگر آپ پیپر کو چودہ بار فولڈ کر پاؤگے تو یہ ایک ایوریج انسان جتنا لمبا ہو جاتا ہے وہی اگر آپ اسے تیز بار فولڈ کر پاؤگے تو یہ دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ برج خلیفہ جتنا لمبا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پیپر کو فورٹی ٹو ٹائمز فولڈ کر پاؤگے تو یہ چار لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو کلومیٹر لمبا ہو جائے گا جو چاند سے بھی اوپر جاتا ہے فیکٹ نمبر سیون یہ ہے افریکن ایم سیسٹنگ جس نے اپنے ہاتھ کے تین انگلیوں کو کٹ کر ان کو نیکلیس بنا کر پہن لیا کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ لوگ اس کے فیشن کو دیکھ کر کاپی کرتے ہیں تو اس نے کچھ الگی سوچا اور کٹوا لیے اپنے ہاتھ کے تین انگلیاں لیکن اب تو کوئی سپنے میں بھی اس کے فیشن کو کاپی نہیں کرے گا فیکٹ نمبر سکس آپ نے کبھی نہ کبھی کاؤں کو تو ایک جنڈ میں چلتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا پر کیا آپ کو پتہ ہے اس ٹائم ان کاؤں کو کیا کہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم یہ بہت ہی زیادہ خونخار اور ڈراؤنے لگتے ہیں اس لیے اس ٹائم ان کو موڈر کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر فائیو یہ ہے جاپان میں کھیلنے والا ایک فنی گیم جس میں لڑکوں کو کچھ اس طرح الٹا لیٹنا ہوتا ہے اور لڑکیوں کو پہلے سے لے کر لاشٹ لڑکے کا بمپ پکڑنا ہوتا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سوچتے ہو کیونکہ اس میں لڑکے اپنے پچھوڑا اچھال اچھال کر لڑکیوں کو گرا دیتے ہیں اور جو گر گئی وہ ہار گئی فیکٹ نمبر فور یہ الگی کوئی نارمل الگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوپر پھوڑ ہے جسے کھا کر آپ ایک ہفتے میں باہو بلی بن سکتے ہو کیونکہ اس کے صرف ایک کیج میں اتنے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جتنے ایک ہزار کیجی فروٹس میں ہوتے ہیں ہے نا کمال کی بات فیکٹ نمبر تری میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے ناہ کو پکٹ کر گنگنا نہیں سکتے ٹرائے کر کے دیکھ لو فیکٹ نمبر دو اس انسان نے کیسے مرنے کے بعد ریس جیت لی دراصل یہ بات ہے نائنٹین ٹوانٹی تھری کی جب ایک آدمی نیو یاک کے بیل موٹ پارک میں اس کے فیوریٹ گیم ہارس ریسنگ کرنے نکلتا ہے لیکن جب ریس میں اس کا گوڑا دوٹنے لگتا ہے تو بیچ میں ہی اس آدمی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور اس کی وہی پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے پر وہ گوڑے سے نہیں گرتا اور اس کا گوڑا بھی نہیں رگا اور پھر اس کا گوڑا سب سے پہلے فنیشنگ لائن کروس کرتا ہے اور اس آدمی کا نام فرینک حیاس تھا فیکٹ نمبر پوست اگر آپ چونگم چپاتے ہو تو آپ نے کبھی نہ کبھی ایک روپے کے سکے پہ یہ چھوٹا سا نشان تو دیکھا ہی ہوگا دراصل اس نشان کو مینٹ مارک کہتے ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئن کہاں پہ بنائی گئی ہے جیسے پانچ کے سکے پہ یہ سٹار اس کا مطلب ہے یہ ہیدر آباد میں بنایا گیا ہے جس پر ڈائمنڈ نشان ہو اس کا مطلب ہے یہ ممبئے میں بنایا گیا ہے ڈاٹ کا مطلب میڈ ان نائیڈا اور جس پہ کوئی نشان نہیں ہے اس کا مطلب میڈ ان کالکٹا دوستو اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایک بیارہ سا پومنٹ کر دینا